میرے عزیزو خدامند کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم خدامند کا شکر ادا کرتے رہیں اسی طرح اس کے آگے جھکتے رہیں اس کا ڈر اور خوف مانتے ہوئے اس کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں کیونکہ خدامند سے جو ڈرتے ہیں وہ اس کی محبت میں بڑھتے ہیں اور خدامند اپنے ڈرنے والوں کو اپنے پیار کرنے والوں کو اور جو اس کے خوف میں رکھتے ہیں ان پر اپنے رحمت کے دریچوں کو کھولتا ہے اپنی رحمت کی بارشوں کو برساتا ہے خدامند کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آئیے آج بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ ایک بار پھر خدامند کے کلام میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور خدامند کے کلام میں اس سے دیکھتے ہیں اس دسنا کی کتاب اس کا تیرمہ باب اور اس کی چوتھی آیت تم خدامند اپنے خدا کی بیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدامند کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے سیسو جب میں نے اس آیت کو پڑا اس آیت کو تلاوت کیا تو آپ یقین مانیں کہ میرا دل خوشی سے بھر گیا میرے لبوں پر مسکا ہٹا گی اور میں خدامند کی محبت میں سرشار ہوئی خدامند کی محبت میں مجھے خوشی ملی کہ خدامند خدا کہتا ہے کہ ہم اس کے خوف کو مانیں لیکن ہمارے دل تو شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں ہمارے دل تو ہر طرح کے ڈر اور خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں یاد رکھیے گا کہ خوف دو طرح کی ہوتے ہیں ایک خوف وہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنی جان کو عذیت میں مسئیبت میں ڈال لیتے ہیں ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور ہم خوف سے کامپنا شروع ہو جاتے ہیں ہم ڈرتے ہیں لیکن ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کے خوف میں ہمیں خوشی ملتی ہے اس کے خوف میں ہمیں راحت ملتی ہے اس کے خوف میں ہمیں ذہنی سکون اور تسلی ملتی ہے ہم اگر دیکھیں اپنی زندگی میں اردگیر اور اپنی بھی لائف میں اگر ہم دیکھتے ہیں زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو ان کو بھرا لگتا ہے تو یہ محبت ہوتی ہے نہ کہ خوف ہوتا ہے خوف تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ محبت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی محبت میں اس کے خوف میں ہم اس کام کو نہیں کرتے جو اسے پسند نہیں ہوتا یا جس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا یا کرتی ہوں وہ شخص یا وہ میرا بہن بھائی یا وہ میرا جو اپنا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا سو اس خوف میں ہم اس کام کو نہیں کرتے بلکل اسی طرح خداوند کے خوف میں بھی یہی بات ہے یہ نہیں کہ ہم خداوند کے خوف میں ڈرنا کامپنا شروع ہو جائیں اور اس سے دور بھاگیں اور اسے اپنے آپ کو چھپائیں نہیں بلکہ اس کی محبت میں اس کے حکموں کو مانیں اور اس کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں اور اس کی محبت میں اس کے خوف میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں خداوند کا خوف جو ہے وہ ہمیں موتاحت اور خبردار کرتا ہے تاکہ ہم ہر طرح کی جسمانی اور روحانی علودگی سے اپنے آپ کو پاک کریں اور خداوند کے خوف میں پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں کیونکہ خداوند کا خوف ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے ہمیں بدیوں سے گناہوں سے بچاتا اور چھڑاتا ہے اور خدا کا خوف ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کر آتا ہے کرنیلیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کرنیلیس ایک غیر قوم سے شخص تھا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے کیا خداوند نے اس کے لئے پاکرو کا مسا نہ بھیجا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بپتسمہ لیا اور پاکرو وہاں پہ نازل ہوا کیونکہ خداوند خدا اپنے ڈرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جو اس کے خوف میں چلتے ہیں خداوند ان سے پیار کرتا ہے اور روحانی اور جسمانی طور پر انہیں بڑھاتا اور انہیں بڑھ کر دیتا ہے کلام خدا میں لکھا ہے کہ آئی خداوند کون تس سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اب خداوند سے ہمیں اس لئے بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ قدوس اور پاک خدا ہے اس میں ذرا سی بھی برائی نہیں اور اس میں ذرا سی بھی ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی جو قابل مضمت ہو یا ایسی بات ہو جو ہم اس کے بارے میں برا بھلا کچھ سوچ سکے نہیں بلکہ خداوند خدا پاک ہے خداوند قدوس ہے خداوند رحیم ہے اور وہ باتوں کا سچا خدا ہے وہ عادل خدا ہے اس لئے ضرور ہے کہ ہر کوئی اس سے ڈرے اور اس کے نام کی تمجید اور اس کے نام کی خمد کرے کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی عظمت کے باعث ہم اس سے ڈرتے اور خوف کھاتے رہیں پس آئی اسرائیل خداوند تیرا خدا اس کے سیوا تو اس سے کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے میرے عزیزو ہمارا خداوند کچھ بھی نہیں چاہتا اس کے سیوا کہ ہم اس کے خوف اور اس کے ڈر کو مانے اور اسی طرح اپنی زندگیوں کو بسر کریں جس طرح سے وہ چاہتا ہے پوری دل کی سچائی کے ساتھ پورے دل سے اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس قادر خدا نے ہمارے لئے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں ہم نے اسی کو سجدہ کرنا ہے اور ہر طرح کی بدی اور گناہ سے دور رہنا ہے تب ہی ہمارا خداوند خدا ہم سے خوش ہوگا کیونکہ جب ہم خداوند کے خوف میں چلتے ہیں تو یقین مانے خداوند ہم سے خوش ہوتا ہے اور اس کی شفقت جو ہے وہ ہم پر جاری اور ساری ہو جاتی ہے ضبور 147 اس کی گیارمی آیت پر لکھا ہے خداوند ان سے خوش ہوتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں تو میرے عزیزو کیا ہم خداوند کو خوش نہ کریں جب ہم اپنے پیار کرنے والوں کو خوش کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم یہ کام نہیں کریں گے تاکہ آپ خوش ہو جائیں تو ہم اپنے خداوند کو خوش نہیں کر سکتے ہمیں ضرور ایسے کاموں سے دور رہنا چاہئے جو خداوند کو ناراض کرتے ہیں یا خدا مند کو ناراش کرتے ہیں وہ ہم سے مو موڑ لیتا ہے بلکہ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جن سے خدا مند خدا خوش ہو اور اس کی شفقت ہم پر چاریو ساری رہے تو آئیے میرے عزیزو آج ایک بار پھر ہم اپنے خدا مند خدا کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں اور دیکھیں کہ ہمارا خدا مند کن کن چیزوں سے کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے ہم کس طرح سے اس کے حکموں میں آگے بڑھ سکتے ہیں ہم اس کو حکموں کو مانتے ہوئے اس کے خوف میں آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ اس کی شفقت کو اس کے پیار کو اس کی محبت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے جائیں یاد رکھئے گا خدا مند کے خوف میں کوئی امید ہے یعنی کہ ایک بہت بھاری ایک بہت بڑی امید ہے پاورفل طاقتور امید ہے خدا مند کے خوف میں کیونکہ جب ہم خدا مند کے خوف میں چلتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارا خدا مند ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا وہ کبھی بے آسرہ نہ چھوڑے گا بلکہ ہم پر اس کے شفقت ہمیشہ رہے گی اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس کے گھر میں رہیں گے اس گھر میں جو خدا مند یسول مسیح نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو اور اس سے اس خوف سے خدا سے رفاقت اور شراقت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے پلاکی کی کتاب میں لکھا ہے تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خدا نے متوجہ ہو کر سنا جب خدا ترس لوگ آپس میں ملتے ہیں خدا مند کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو خدا مند متوجہ ہو کر سنتا ہے ان کی گفتگو کو ان کے عمل کو دیکھتا ہے اس لئے کلام خدا میں آیا ہے کہ آپس میں میل جول رکھنے سے باز نہ رکھو آپس میں شراقت کو قائم و دائم رکھو شراقت میں بڑھتے رہو آپس میں میل جول رکھو روحانی محفلیں جو ہیں وہ منقض کرتے رہو روحانی محفلوں میں جاتے رہو مقدسوں کی رفاقت میں رہو تا کہ جب خدا مند خدا تمہاری گفتگو کو سنے تو تمہاری طرف متوجہ ہو اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور اپنے عرفان میں تمہیں بڑھائے آمین